جی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں جیکب آباد سے انم رئیس خان کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد کرونا وائرس کی آدمی تعلیم اداروں کی بندش کو مسترد کرتے ہیں نئیم اللہ لغاری تفصیلات کے مطابق جمعیت علوہ اسلام صبح سندھ کے مجلس عاملہ کا اجلاس صبح صدر نئیم اللہ لغاری کی صدارت میں منقد ہوا اجلاس کی کاروائی صبح جنرل سیکرٹری سید داہت شاہ حاشمی نے چلائی اجلاس میں کسیر تعداد میں عہد دران نے شرکت کی اجلاس سے رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی آدمی تعلیم اداروں کی بندش کو جی ٹی آئی مسترد کرتی ہے ملک اور قوم کی ترقی تعلیم سے ہے ہمارے ہاں گزشتہ دو سالوں سے تعلیم اداروں کی بندش کے سبب نوجوان نسل تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے اگر موشی منڈی دیگر کاروبار چھے بجے تک کھول سکتے ہیں تو تعلیم اداروں کو بھی ایک بجے تک کھولنے کے اجازت دی جائے اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ صبح سندھ کے تمام ازلہ میں لیبریری قائم کے جائے یونیورسٹی اور دیگر جائز تعلیمی سہولیات فرام کے جائے اور تمام تعلیمی اداروں کو اسو پیس کے تحت تعلیم سرگرمیاں جاری رکھنے کے اجازت دی جائے دیگر صورت میں تجمیت طلبہ اسلام پورے صبح سندھ میں احتجاج کا اعلان کرے گی اجلاس میں صبح یہددران صنعہ اللہ سیال عسامہ محمود حالجوی محمد علی درس نور الحق لاشاری صدر الدین جنے جو عبدالکریم صدیقی محکم الدین بروہی نے شرکت کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے